السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں آج کل ایک آرگیومنٹ بہت سننے کو مل رہا تھا سوچا آج اس کے پر بات کروں اور وہ بات وہ آرگیومنٹ یہ تھا کہ ملیٹری پہ بھائی ترہ سپینڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے اگر لوگوں کو کھلانا پلانا ہے اور ملکوں صحیح طور پر چلانا ہے تو بھائی اپنی ایکانومی میں توجہ دو کیوں اتنی زیادہ ملیٹری پر سپینڈنگ کر رہے ہو تو سوچا تھوڑی ریسرچ کیجئے اور دیکھا جائے کیا واقعی اگر ایک ملک کو اچھی طرح چلانا ہے یا بلکہ یوں کر لے کہ کیا اگر ایک ملک کو نہ صرف چلانا ہے بلکہ اس کو ایک سوپر پاور بنانا ہے تو کیا ایکانومی کی ترقی پہلا سٹیپ ہے یا نہیں تو اس کے اوپر جب ریسرچ کی اور کچھ کتابیں وغیرہ پڑی تو اندازہ یہ ہوا کہ ہسٹری تو ہمیں بلکل یہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری سناتی ہے مثال کے طور پر روم کی مثال ہے جو انشین روم تھا جس نے رومن ایمپائر کریئیٹ کی تو جو روم تھا وہ صرف اپنی ایکانومی کی مائٹ کے اوپر سوپر پاور نہیں بنا بلکہ وہ ایک ملٹری مائٹ کے اوپر سوپر پاور بنا اس ویڈیو کے اندر میں یو ایس کی اگزامپل لے کے آپ سے کچھ ایسی چیزیں ڈسکس کروں گا جسے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج جو یونائٹیڈ سٹیٹس آف امریکہ ایک سوپر پاور ہے تو اس کے پیچھے صرف ایکانومی کی ترقی نہیں ہے یس ایکانومی ایک بہت ہی وائٹل رول پلے کرتی ہے لیکن جو ملٹری مائٹ ہے ملٹری پاور ہے اور پولٹیکل ویجن جو دو چیزیں ہیں یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو اگر ایک کنٹری کے پاس ہوں تو یہ انٹیگرل اور شروعاتی سٹیپس ہیں جس کے بعد ایک کنٹری سوپر پاور بن سکتی ہے تو آئیے چلیں اور دیکھتے ہیں یو ایس ایک سوپر پاور کس طرح بنا دوستو ایسا نہیں تھا کہ یو ایس شروع سے ہی سوپر پاور تھا بلکہ یو ایس نے اپنی ملٹری مائٹ کی بیسس پر اس سٹیٹس کو حاصل کیا وہ کیسے ذرا تھوڑا ہسٹری میں پھر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اٹھارہ سو تئیس کے اراؤنڈ ایک جیمز منرو پریزیڈنٹ تھے یو ایس کے انہوں نے ایک منرو ڈاکٹرائن پیش کی جس کا جو اوورال جو سمری ہے وہ یہ تھی کہ اس ٹائم بھائی اور یورپ تھا نے یورپ کو یہ کہا کہ بھائی اتنا زیادہ اگریسیف ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور اس اگریشن کو آپ روک لیں اور زیادہ کالونیز نہ بنائیں یہ بنیادی پرپستہ منرو ڈاکٹرائن کا اب آپ سوچ تکتے ہیں کہ یو ایس جیسی پاور یورپ کی کالرائزیشن کو روکنے کے لیے کوئی جارہانہ اقدام نہیں کر رہی بلکہ اس کو ریکویسٹ کر رہی ہے ایک طریقے سے کہ یار آپ یہ کالونیز بنانا چھوڑ دیں تھوڑا اور آگے چلتے ہیں اگر میں اٹھارہ سو نوے کی بات کروں تو اٹھارہ سو نوے کے اندر یو ایس کی جو ملیٹری تھی وہ ورلڈ میں فورٹینٹھ نمبر پہ آتی تھی یعنی بلگاریا کے بھی بات آتی تھی یعنی ایٹین نائنٹی ایڈ میں یو ایس نے فرس ٹائم اسپین کے اندر ایک جنگ لڑی جس کو یو ایس کی ہسٹری کا پہلی بار اوور سیز میں حملہ کہنا کہا جا سکتا ہے اس کے بعد انیس سو چار کے اندر جو پریزیڈنٹ تھے تھیوڑور روزویلڈ انہوں نے ایک روزویلڈ کریلی کے نام سے ایک اور سٹیٹمنٹ پیش کیا یا یوں کہلے کہ ایک اور ڈاکٹرائن پیش کی جس میں یہ کہا کہ یو ایس اب ویجن دیکھتا ہے اس بات کا کہ ہم ورلڈ کو نہ صرف چلائیں بلکہ لیڈ بھی کریں تو اٹھارہ سو تئیس میں منروڈ ڈاکٹرائن ہے اور پھر تقریباً اسی سال کے عرصے میں آپ دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ جو یو ایس کے ہیں وہ اس بات پر آ جاتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے اب ہمیں ورلڈ کو لیڈ کرنا ہے یعنی وہ ایک پہلے ویجن پرابر دیکھنا ہے کہ ہمیں آگے کرنا کیا ہے دوسرا کام جو یو ایس اندیس سو سات کے اندر کرتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یو ایس اپنی بیٹل شپس کو بھیجتا ہے اور دنیا کے مختلف پورٹس کے اندر چودہ مہینے کا ان کا ٹرپ کرواتا ہے تقریباً بیس کے قریب پورٹس پر یو ایس کی بیٹل شپس جاتی ہیں جس کو وائٹ فلیٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور یہ یو ایس کا فورس پروجیکشن تھا یعنی یو ایس نے اپنی بیٹل شپس کو روانہ کرانے کے بعد یہ پوری دنیا کو بتا دیا کہ بھائی ابھی تو ہم لڑنے نہیں آئے لیکن ہمارے پاس یہ تیاری موجود ہے یعنی اگین ملٹری مائٹ دکھا کر یو ایس نے یہ بتایا کہ ہم ورلڈ کا جو ویجن دیکھ رہے ہیں کہ اس میں یو ایس لیڈ کرے اس کے لئے ہم کتنا سیریس ہیں آپ کو اسی پریزیڈنٹ کا ایک کال سناتا ہوں جس کو پڑھ کے آپ کو عزید انتاظہ ہوگا کہ کس طرح یو ایس نے ملٹری کو پرائیم اوبجیکٹیو رکھا اور اس کے بعد وہ سوپر پاور بنا تو تھیوڈور روزویٹ 1905 کے اندر کہتے ہیں کہ we need a large navy composed not merely of cruises but containing a full proportion of powerful battleships able to meet those of any other challenge یعنی یہاں پر یو ایس کے پریزیڈنٹ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے جو ویجن دیکھا اس کو اچیف کرنا ہے تو مجھے powerful battleships prepare کرنے پڑیں گے develop کرنے پڑیں گے نہ صرف normal cruises اسی بات کو ہنری کسنجر اپنی کتاب ورلڈ آرڈر میں بھی بہت اچھے طریقے سے summarize کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تھیوڈور روزویلڈ نے نہ صرف یو ایس کو ورلڈ پاور بنانے کا سوپر پاور بنانے کا ویجن دیکھا بلکہ ساتھ ساتھ اس کے لیے وہ practical steps کی ہے جو کہ سوپر پاور بننے کے لیے نہ گزیر تھے یہ تو چند آرگیومنٹ سے یو ایس کے بارے میں obviously یو ایس کی complete history جس پہ سال سال دو دو سال کے وہ بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس طرح یو ایس ایک ویکر پوزیشن سے ایک ورلڈ سوپر پاور بننے کے راستے پر گامزن ہوا اگر آج کی ریالیٹی میں بھی ہم اس چیز کو غور سے زرہ دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ جو بھی پاور سوپر پاور کے status پہ پہنچتی ہیں وہ اپنی military mind اور political vision سے پہنچتی ہیں نہ صرف economy کی ترقی سے آپ جاپان کی اگزام بھی لے سکتے ہیں جو کہ argument ہے کہ آپ کو اگر ورلڈ کو لیڈ کرنا ہے تو یقیناً آپ کے پاس اتنی force ہونی چاہیے کہ آپ اپنے interests کو protect کر سکیں اب اگر میں چلوں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف تو اس میں بھی یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ مدینہ کے معاشرے میں جب مدینہ کی ریاست قائم ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی economic ترقی کا پلان نہیں ہے بلکہ فوری غزوہ بدر ہو رہی ہے حتیٰ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہتھیار یعنی تلوار اور زرے موجود تھی یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہی ہے کہ اپنے گھوڑے تیار رکھو تاکہ اس سے کافروں کے دلوں میں روپ پیدا کرو تو یہ اگزامپلز ہمیں یہ سمجھانے کے لئے کافی ہیں کہ صرف ایکانومک کی جو ترقی ہے وہ کافی نہیں ہے ایک کنٹری کو ایک نیشن کو سوپر پاور بنانے کے لئے بلکہ سوپر پاور بنانے کے لئے اور اپنے لوگوں کا اچھی طریقے سے خیال رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ نمبر ون اس نیشن کے پاس ایک پولٹیکل ویجن ہو ورلڈ کو لیڈ کرنے کا اور دوسرا وہ اپنی ملٹری مائٹ کے اوپر کام کرے اور جب وہ اس ویجن کو ملٹری مائٹ کے ساتھ ملا دے گی تو یقیناً ایکانومک کی ترقی بھی ہوگی کیونکہ ایسی بھی بے شمار سیکڑ ایکزامپل دی جا سکتی ہیں کہ جس میں ملٹری پرپس کے لئے جو چیزیں اجاد ہوئیں وہ پھر ایکانومی کی ترقی کا بھی بائز بنیں جیسے کہ ٹیپو سلطان کے دور میں راکیٹ کی اجاد یا پھر فوجیوں کے لئے ملٹری پرپس کے لئے انٹرنیٹ اور جی پی ایس کا یوزیج تو امید ہے یہ بات آپ کو آج کی سمجھ میں آئے ہوگی انشاءاللہ کسی اور موضوع پہ کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے جب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ